اگر آپ توبہ کے ابتداء کرنا چاہتے ہیں دو رکت صلاتِ توبہ لیکن یہ دو رکت تب افیکٹیو ہوگی دل دوسری دنیا میں چلا جائے گا جس وقت آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں گے لیکن اگر آپ کو گناہ یاد ہی نہیں ہے تو توبہ کس چیز کی کریں گے اور کس دل سے کریں گے آپ یوں کریں کہ جیسے اللہ آپ کو موقع دے اس سے پہلے کہ ہمیشہ کی نیند ہمارے اوپر مسلط ہو جائے اور قبر میں تو جب تک رہیں گے نیندھی کی حالت ہوگی یہ موقع آرام کا موقع بھی ہے لیکن آپ جب گناہوں سے موفی مان کر سوئیں گے آرام کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت زیادہ ہوگی اپنے لئے کوئی ہلک گوشہ منتخب کر لیں گھر میں کوئی ایسا گوشہ جس کو جو وقت ملے کسی کو دن میں ملتا رات میں آخری رات کے حصے میں لیکن انسان بھول جانے والی مخلوق ہے اس لئے جو کام جتنی جلدی کر لیا جائے اتناچہ اسی طرح سے آپ یوں کیجئے کہ بچپن سے لکھیں بالکل ابتدائی بچپن پہلی بار آپ نے جب شعور کی آنکھ کھولی جب سے یاد پڑتا ہے اس وقت سے یاد کرنا شروع کریں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان اپنی زبان سے عدا کر لے تو اس کی کیفیت بہت مختلف ہو جاتی ہے اب کسی کی اللہ سے گفتگو کا نا سنیں جو لوگ کٹھے رہتے ہیں لیکن آپ زبان سے بولنا شروع کرتے ہیں اپنے اللہ کے آگے دبے دبے بلند بھی ہو سکتا ہے لیکن دبے دبے دل دل میں ہوگا تو دل کے بعد دل میں رہ جائے گی لیکن آپ مسلسل اللہ کے آگے بات رکھیں کہ یا اللہ اس وقت میرے دل میں فلان کے بارے میں جلسی آئی کسی بہن بھائی کے بارے میں جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو بہن بھائیوں کے حق میں خرابی پیدا کرتے ہیں اس سے بڑے ہو جائیں تو دوستوں کے حق میں پھر ماں بات کے حق میں کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو دیکھیں جو جو خرابیاں دل کے اندر آئیں مثال کے طور پر جیسے کسی کی شکایت ماں سے لگائی ہو وہ بھی سوچیں اس کو بھی غور کریں کہ یا اللہ یہ چیز میرے اندر پروان چڑ گئی یہاں سے میرے اندر خرابی کا آغاز ہوا تھا فلان موقع پر میں نے جھوٹ بولا جب بچپن گئے چھوٹے چھوٹے بات کے آپ کو یاد کریں گے اس کے بعد آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی آگے کے آگے کے ایسے لگے گا فائلیں کھلتی جا رہی ہیں چھماکے ہوتے جا رہے ہیں ایک فلم ہی چلنے کے لئے اور جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کریں گے بڑی بڑی اللہ کے آگے یہ بات رکھیں گے یا اللہ میں نے یہ خطا کی اور یا اللہ تو نے پھر بھی مجھے موقع دیا تو نے پھر بھی مجھے کھانا دیا تو نے پھر بھی مجھے زندگی گزارنے کے لئے سارے مواقع دیئے جیسے پانی سے کسی چیز کو دھویا جاتا ہے جیسے سفید کپڑے کو پانی سے برف سے آلوں سے دھویا جاتا ہے یعنی جو چیز جس کو available ہے کہ یا اللہ ایسے داغ ہیں جو پختا ہو گئے یہ داغ لگا یا اللہ یہ میری بخیلی کی عادت نہیں جاتی یا اللہ یہ میری جھوٹ کی عادت نہیں جاتی یا اللہ میں پختا ہو گئی ان برائیوں میں یا اللہ میں نے فران جون کیا فلان کیا فلان کیا اپنے اللہ کے آگے طرف کرتے جائیں میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہوں کہ ایسی صورت میں بلکل اس بات کی پرواہ نہ کریں اردیت کون ہے کون کیا کر رہا ہے کسی کی طرف توجہ نہیں کرنے کسی کونے میں چھپ جائیں آپ کی ہچکیاں بن جائیں گے بنگنے دیں آپ کے آنسوں آپ کے کپروں کو بھگو دیں گے بھیگنے دیں یہی توبہ کے آنسوں ہی تو انشاءاللہ اتعلیٰ گناہوں سے پاک ہونے کا سبب بنیں گے اور اللہ سے جب مانگتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے پھر آپ آج گل کے دنوں میں آجیں پھر اللہ سے طلب کریں یا اللہ تو مجھے پاک کر دے میرے گناہوں سے اور پھر اپنے کی توفیق طلب کریں پھر اللہ سے مانگئے اللہ کی کتاب کے سچائل کو اللہ کے حبیب کی زندگی کی اتبا کو پھر اللہ سے طلب کریں کہ یا اللہ مجھے ایسے زندگی گزارنے کی توفیق دے دے جو میں تجھے پسند آ جاؤں اور یا اللہ مجھے آخرت کے اندیشے میں جینے کی توفیق دے دے اور یا اللہ تو میری زندگی کو قبول کر لے پھر اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور جتنے رشتہ دار ہیں سب کے لیے مانگئے پھر آپ دیکھئے گا کہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے پھر دیکھئے گا دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں پھر دیکھئے گا کہ زندگی بدلتی ہے یا نہیں بدلتی تو انشاءاللہ تعالی آج آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تو جب آپ یہ سب کچھ کر لیں گے اس کے بعد اپنے ذمہ لازم کریں استغفار تھوڑی تھوڑی دیر قرب استغفار کی تصویح کریں پھر یاد کریں بار بار یاد کریں یہ بات کبھی نہ سوچے گا کہ بس یہ گناہ معاف ہو گئے اور اب مجھے معافی کی ضرورت نہیں پھر ہی تو استغفار میں لطف آئے گا پھر تو جب استغفار کریں گے پھر آنسوں جاری ہوں گے پھر آپ کی آنکھیں بھیگ جایا کریں گے پھر آپ کو اپنے رب کی رحمتیں محسوس ہونی جنہی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی تو اس طرح سے اللہ کی مغفرت کا یقین رکھتے ہوئے رب اس کی رحمتوں کا یقین رکھتے ہوئے آپ جب اللہ سے مدد مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالی ڈھانپ لیں گے تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بڑھنے کا ہر راستہ آسان فرما دیں